بائیز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ واتسپ سٹیٹس چیک کرنے چاہتے ہیں جو آپ کی سٹیٹس ہوتے ہیں واتسپ پر اگر آپ ان کو چیک کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کو بلیک سکرین دکھائی دیتی ہے آپ کو کسی بھی واتسپ چیک نہیں سٹیٹس چیک نہیں کر پا رہے ہیں صرف آپ کو بلیک سکرین یہاں پر شو ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو سول کرنے کے لیے سیمپل سے سٹیپس کو فولو کرنے نہ ہے جو آپ کی پرابلم ہوگی وہ چٹکیوں میں سول ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو پلی سٹور پڑا جانا ہے سیمپلی پلی سٹور پڑا آنے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ کر لینا ہے آپ کا واتسپ تو واتسپ کو سرچ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو واتسپ میسنجر آ چکا ہے یہاں سے اگر آپ کو واتسپ پر اپڈیٹ کو اپشن شو کریں تو اس کو اپڈیٹ کر لیجئے گا اپڈیٹ کر لیں اپڈیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اوپر کی طرف آپ کو نوٹیکیشن بار میں فلائٹ موڈ کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایرپرین موڈ اس کو اون کر دینا ہے اون کرنے کے بعد پھر اوف کر دینا ہے 10 سیکنڈ اون رکھنے کے بعد آپ کیوں کئی بار انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے اگر آپ کو انٹرنیٹ کی وجہ سے پرابلم آرہی ہے آپ کی نیٹوک ریفرش ہو کر آئیں گے اور انٹرنیٹ چلے لگ جائے گا تو آپ کی پرابلم سول ہو جائے گی یا پھر آپ گر آپ موبائل ڈیٹا use کر رہے ہیں موبائل ڈیٹا ایک بار بند کریے پھر سے اون کر لیجئے تو بھی آپ کی پرابلم سول ہو سکتی ہے اگر آپ وائ فائی سے کنیکٹڈ ہیں تو دسکنیکٹ کر کے کسی کا ہور سپورٹ لے کر چیک کر لیجئے گا تو بھی آپ کی پرابلم سول ہو جائے گی یہ کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی پرابلم آتی ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو ورس اپ پر آنا ہے اس پر لانگ پریس کرنا ہے لانگ پریس کرنے کے بعد یہاں پر option دیکھنے کو ملتا ہے app info کا app info پر کلک کر لیجئے گا اب یہاں پر آپ کو نیچے سب سے clear data دیکھنے کو ملتا ہے اس پر کلک کریے اس کا clear cache کر لیجئے clear cache کرنے کے بعد problem solve ہو جائے گی اگر نہیں ہوتی ہے تو ایک پر اپنے phone کو restart کر لیجئے گا یا پھر بند کر کے پھر سے on کر لیجئے گا یا پھر reboot کر لیجئے گا انتونوں میں سے کچھ بھی کریے گا اگر یہ سب کام کرنے کے بعد بھی آپ کی problem solve نہیں ہوئی تو finally آپ کو یہ کام کرنا ہوگا storage پر کلک کرنا ہے clear data پر کلک کرنا ہے اور اس کا clear all data کر دینا ہے اب clear all data کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور کام کر لینا ہے whatsapp پر آنا ہے آپ کو whatsapp پر آنے کے بعد اپنے setting میں آنا ہے setting میں آنے کے بعد آپ کی chats آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی storage data دیکھنے کو مل جائے گا storage data پر کلک کر لینا ہے اور آپ کو جو data ہوگا آپ کا اس کا backup لے لینا ہے chats پر آئیے chats میں آنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں chat backup کا option ہے یہاں پر chat backup پر کلک کر لیے گا اور یہاں پر جتنا بھی آپ کا backup ہے جو بھی data بغیرہ ہے سبھی اس کا backup لے لیجئے گا اس بات کا آپ کو دھیان رکھ لینا ہے اس ٹھیک ہے تب آپ کو یہاں پر clear data کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ایسی clear data کر دیں گے تو آپ کی جو chats وغیرہ ہیں data وغیرہ وہ delete ہو جائے گا chat backup لے لیجئے problem solve ہو جائے گی پھر clear data کر سکتے ہیں سبھی اس آج کے ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا تھا hope آپ کو ویڈیو اچھل گئے ویڈیو اچھل گئے like کر دینا چین کو subscribe کر دینا ویڈیو اچھل گئے